ڈیر سٹوڈنٹس ڈسکرپٹیو سٹیٹسٹکس میں جو سب سے بیسک انیلیسز ہم کرتے ہیں وہ ہے فریکوینسی این پرسنٹیج انیلیسز تو کوئی بھی ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو جب ہم نیشل لیول پہ پریزنٹ کرنے کے قابل بناتے ہیں تو اس کی ہم فریکوینسی کاؤنٹ کرتے ہیں اور فریکوینسی کاؤنٹ کرنے کے بعد ہم اس کی پرسنٹیج سیمپلی نکال لیتے ہیں جو اس کی ویلیوز ہیں ایک ڈیٹے کی اس کی ہر ویلیو کے اوپر کیا پرسنٹیج ہے جب ہم فریکوینسی کی بات کرتے ہیں یا پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا انیلیسز ہے جو آپ کسی بھی لیول پہ کر سکتے ہو یعنی آپ کے پاس اگر نومنل انفرمیشن ہے آپ کے پاس آرڈنل ویریبل کی انفرمیشن ہے آپ کے پاس انٹرول اگر کوئی ویریبل میر ہوا ہوا یا کانٹینیس پاوم میں کوئی ویریبل میر ہوا آپ تمام پہ ہی یہ انیلیسز کر سکتے ہو اس کی بیوٹی ہے یعنی کہ آپ بتا سکتے ہو آپ کے جو جو ڈیٹا ہے اس میں جنڈر کی فریکوینسی اور پرسنٹیج کیا ہے اس میں ایتنیسٹی کی فریکوینسی اور پرسنٹیج کیا ہے اسی طرح ایج وائز بھی بتا سکتے ہو کہ فریکوینسی اور پرسنٹیج کیا ہے کون سے اپر کلاس ہیں کون سے لوئر کلاس ہیں ان کی بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں تو یہ آپ کسی بھی لیول آف ویریبل پہ کر سکتے ہیں اور یہ جو انیلیسز ہے یہ بیسک انیلیسز اور یہ ہر کسی کو مددگار ہو سکتا ہے ڈیٹری کی نویت کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ میں نے اب آپ کو یہاں پہ ایک ڈیٹا سیٹ شو کیا ہے یہ میری ایک سٹڈی ہے اس کا ڈسکرپٹیو انیلیسز ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے ریسپانڈنٹس ہیں وہ سیون ہنڈرڈ اینڈ ٹونٹی ٹری ریسپانڈنٹس ہیں اور یہاں پہ میں نے صرف فرکوینسی اس کی ایکسپلین کی ہے کہ اس میں پور ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ٹو میل ریسپانڈنٹس ہیں اور فیمل ٹو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ون ہے جب آپ ان دونوں کو کمپیرٹیو لی دیکھتے ہیں کہ نومنل ویریبل کی یہ اگر آپ دو کیٹیگریز ہیں جنڈر کی اور اس میں آگے آپ ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس ڈیٹا سیٹ میں جو میل پاپولیشن ہے وہ کمپیرٹیو لی وہ بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو دہ فیمل پاپولیشن کیونکہ دو سو اکتر اور تین سو اگر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں یا دو سو اکتر اور تہیسو ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آلموسٹ ایکول پاپولیشن ہے مگر یہاں پہ ایک طرف دو سو اکتر ریسپانڈنٹس ہیں دوسری طرف چار سو بامن ریسپانڈنٹس ہیں تو اس میں بڑا ہیوز ڈیفرنس ہے اس فگر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹڈی میں میل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ہائی ہے وہ زیادہ ہے اور فیمل ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کمپیرٹیو لی لو ہے یعنی اس ڈیٹے کو دیکھ کے ہم یہ ایک فائنڈنگ ڈراؤ کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں میریٹل سٹیٹس کی ان ریسپانڈنٹس کی تو اس میں جو میریڈ ہیں وہ 398 ہیں اور جو ان میریڈ ہیں وہ 325 ہیں اب یہ آلموسٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے یہ آلموسٹ ایکول ریپریزنٹیشن ہے ایک سٹڈی میں میریڈ پاپولیشن کی اور ان میریڈ پاپولیشن کی ایکول ریپریزنٹیشن ہے دو کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے مگر یہ اتنا زیادہ سیگنیفیکنٹ فرق نہیں ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آلموسٹ ایکول ریپریزنٹیشن اسی طرح اگر ہم ایڈوکیشن کی بات کریں تو ایڈوکیشن کے ہمارے پاس یہاں پر تین گروپ ہیں ایلیٹریٹ پرائیمری پاس اور بلو اور اپ ٹو سکینڈری سکول لیول تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے جو اپ ٹو سکینڈری سکول لیول ہے وہ اس کی نمبر بہت زیادہ آئی ہے فائیف تھرٹی سیون اور جو ایلیٹریٹ اور پرائیمری پاس ہیں وہ آلموسٹ ایکول ہیں مگر سگنیفیکنٹلی ہائے ہے وہ ہے کہ میٹرک بہت زیادہ لوگوں نے کیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ڈیٹا ہے پر یہ پڑے لکھے لوگوں کا زیادہ ڈیٹا ہے یعنی اس میں یہ ایٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو ڈیٹا ہے یہ پڑے لکھے لوگوں کا ڈیٹا ہے اس سے ہم یہ ایک فائنڈنگ ڈعا کر سکتے ہیں ایج بائز دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اپ ٹو ٹوانٹی ایئرز ون ففٹین ہے اور فورٹی ون ٹو سکسٹی ایئرز ون ایٹی نائن ہے تو یہ اگین ریلیٹیو لی ایکول ہیں جبکہ زیادہ تعداد جو ہے وہ ٹوانٹی ون ٹو فورٹی ایئرز کی ہے فور ہنڈرڈ اینٹین تو اس نمبر کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے جو سٹڈی ہے اس میں زیادہ تر جو ریسپانڈنٹس ہیں they belong to the youth تو یہ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ نے ڈیٹے کو interpret کرنا سیکھنا ہے کہ ڈیٹے کو interpret کیسے کیا جاتا ہے نمبرز تو آپ کو آگے ہیں نمبرز تو جو ہے وہ readable ہیں آپ کے سامنے مگر اس کی interpretation سیکھنا زیادہ ضروری ہے کہ یہ interpret کیسے ہوگا اگر یہ صرف ہم simply frequency دے رہے ہیں تو it may be difficult for another person to understand اگر ہم اس کے ساتھ percentage دے دیں تو وہ زیادہ easy to understand ہو جائے گا let's see اگر ہم اس کے ساتھ percentage بھی add کریں تو یہ یہاں پر میں نے ڈیٹا وہی ہے میں نے اس کے ساتھ percentage add کر دی ہے تو یہاں پر اب تناسب آگیا یعنی 62% یعنی اس study میں جو ہے وہ male respondents ہیں اسی طرح 74% جو ہیں وہ up to ان کا metric ہے یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں three fourth of the population جو ہے وہ educated population ہے اسی طرح almost more than 50% are belonging to the 21 to 40 years یعنی they are belonging to the category of the young age adults تو اس میں old age adults کم ہیں اور very young age adults بھی کم ہیں تو percentage کی وجہ سے یہ ہمارے لیے اور easy ہو گیا ہے سمجھنا social sciences میں particularly sociology میں جب ہم data analysis کرتے ہیں تو ہم اس کو report کرتے ہیں APA format کا یہ ایک interactive format تو ہے مگر یہ APA format نہیں ہے اگر ہم اسی data کو APA format پر report کریں گے تو وہ کیسے report ہوگا اس کا table کچھ ایسے بنے گا یہ ایک standard APA format کا table ہے کہ اگر آپ descriptive analysis کر رہے ہیں تو اس کا table آپ کچھ اس انداز سے بنائیں گے جب آپ اس انداز سے بنائیں گے تو آپ جب اس کی report submit کریں گے تو جو اس کا reviewer ہوگا اس کا reader ہوگا تو اس کو سمجھ ہوگی کہ یہ جو بندہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس کو basic understanding ہے چیزوں کی تو آپ کی credibility بڑھ جائے گی as a researcher کہ اس بندے کو کام کرنا آتا ہے وہ آپ کا write-up بعد میں پڑے گا پہلے وہ آپ کے table کا reporting دیکھے گا کہ آپ نے table کیسے report کیا اگر آپ نے ایک accurate manner سے table report کیا ہوگا تو وہ پھر آپ کے write-up کو بھی interestingly پڑے گا بھی yes this person has done something significant تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جب quantitative data analysis کر رہے ہیں تو analysis perform کرنے کے بعد اس کو present کر رہے ہیں تو اس کو APA کے جو standards ہیں جو ہم sociology میں فالو کرتے ہیں اس کو فالو کرتے وے present کریں اس کے write-up کے APA کے standards ہیں جب ہم report اس table کو جب ہم report کریں گے in a textual form تو کیسے report کریں گے تو ابھی ہم صرف اس کی presentation پہ بات کر رہے ہیں تو presentation کچھ اس shape میں ہوتی ہے جب آپ frequency اور percentage analysis کر رہے ہیں